انہوں نے اصولی طور پر آج اعلان کیا ہے کہ وہ پی املن کی سیاست کا حصہ بنیں گے باقی تفصیل جو ہے آندہ چند دنوں میں مشاورت میں حل ہو جائیں گی ہماری طرف سے یہاں کے ہمارے جو سردار ہیں جناب جاغتر خان مندخیل صاحب اور سردار آج صادق یہ دونوں ساتھی بیٹھ کے ان کے ساتھ تفصیلی مشاورت کر کے معاملات ہے کر لیں گے دیکھیں ہمیں بلوجستان میں پختون بھی بستے ہیں بلوج بھی بستے ہیں بروئی بھی ہیں سیٹلرز بھی ہیں یہ صوبہ ہزارے ہیں یہ صوبہ ان سب کو مل کر یہ بلوجستان بنتا ہے یہ کسی ایک ٹرائب کا نام نہیں یہ تمام یہ جو گروہ ہیں یہ مل کر بلوجستان بنتا ہے اور ان کی بڑی خدمات ہیں بہت خدمات ہیں اور جب اسی شہر میں انیس سو اٹالیس میں یہاں پر جو کورپیشن ہال میں بلوجستان کے بڑے بڑے زومان سرداروں نے جب غیر مشروط حضرت قائد آزم کی عظیم لیڈرشپ میں پاکستان کا حصہ بننے کا اعلان کیا تو یہ بہت بڑی ان کی کورپیشن ہے ہمیں اس کو پورا اس کا احترام کرنا چاہیے پورا اس کی پذیرائی کرنے چاہیے اور اسی کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان پیتر سالوں میں جو معاملات کہیں خرابی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھ کر ایک تھنڈے دل کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اور پختہ سوچ کے ساتھ ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہوگا میں پھر یہاں کوئی چھوڑ کے چلا گیا کوئی چھوڑ کے آیا تو جب دوہزار سترہ میں اٹھارہ میں ہماری حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد جو یہ پانچ سال گزرے کتنے آئے اور کتنے گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی یہ کوئی انہونی بات نہیں لیکن ہمیں پختہ سیاست کے طرف چلنا چاہیے اور پختہ سیاست کے طرف بڑھنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ تمام سیاسی زومہ اور سٹیک ہولڈرز ماضی سے سبق حاصل کریں گے اور دیکھیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے تو ہم سب کی ترقی اور خوشحالی ہے آج ہم ایک نیوکلر طاقت ہیں لیکن معاشی طور پر ہمارا جو چھتر سالوں میں جو حچر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس حالت کو ہمیں بدلنا ہے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا ہم پیٹیں اور ایک دوسرے کو پر الزام ترشی کریں اور ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھرائیں یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گربانوں میں جھانکیں اور ایک بیلاگ تجزیہ کریں کہ کہاں ہم سے غلطیہ ہوئیں اور کہاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے نتیجے میں اگر ہم اس مقام پر اگر اپنا سبق حاصل کر کے کہ ہمیں اس خدادات ملک پاکستان جو کہ عظیم قربانیوں سے بنا تھا حضرت قائد عظم کی لیڈرشپ میں اگر اس کو ہم نے دوبارہ چھتر سال بعد اس راستے پر چلانا ہے تو ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہوگی اس کے لیے میں کام کرنا ہے اس میں جو پولیسیز تھی اس سے پرنگائی بھی بڑی ڈالر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اب انٹریم گورننٹ آئی ہے اس نے جو پولیسیز اپنائی ہیں اس سے تو اگدم سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوئے کسی حد تک دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ سولہ ماہ میں یہ ایک مخلوط حکومت تھی اس کے بے اپنا فوائد بھی تھے کہ مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے اور ایک نیگٹیف پونٹ بھی تھا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی تھی دیکھئے میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں کہ جب سہلاب آیا اس صوبے کے اندر تو مخلوط حکومت کے میرے ساتھی اور میں گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے میں اپنا چاہے یہ کوئٹا ہے چاہے قلعہ صحف اللہ ہے چاہے قلعہ عبداللہ ہے چاہے آپ کے یہاں فرق جعفر آباد ہے یا دوسرے علاقے ہیں میں جگہ جگہ گیا اور دن رات مارا مارا پھرتا رہا اور جو کچھ بھی مخلوط حکومت سے بن پڑا ہم نے کیا سو ارب رپے ہم نے وفاق سے دکھی انسانیت کے لیے مہیا کیا جو کافی نہیں تھے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ڈوبے ہوئے تھے میں جگہ جگہ پہنچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دوسرا پاکستان کو پچھلی حکومت نے پاکستان کو دیوالیا ہونے کی نیچ پر پہنچا دیا تھا اور جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا ہے یقیناً اس میں ہمارا پولٹیکل سمایہ خرچ ہوا ہماری سیاست کو نقصان پہنچا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں لیکن ریاست بچ گئی سیاست ہی بچ جائے گی انشاءاللہ ریاست نہ خدا نہ خاصتہ بچتی تو پھر کیا ہوتا سری لنکا سے بھی بتر حالت ہوتی لوگ یہاں پر کوئٹہ میں پشاور میں کراچی میں لاہور میں سڑکم رہ ہوتے اور وہاں پر اتجاج ہو رہے ہوتے آگے بلوے بلوے ہو رہے ہوتے بینکوں پر وہاں پر حملے ہو رہے ہوتے پٹرول نہ ملتا چینی نہ ملتی دال نہ ملتی اور یہاں پر ایک خدا نہ خاصتہ ایک بترین صورتحال ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا تم نے اس سولہ مہینے میں کیا کار کر دی گئی تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے ہم نے بچایا یہ ایک حقیر خدمت ہے اور جو بات مہنگائی کی وہ مہنگائی وہ پچھلے چار سال کی جو مہنگائی وہ چلی آ رہی تھی اور پٹرول جو ہے دنیا میں آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا جو کرین کی وار کے بعد اور قیمتوں میں اضافہ ہوا خات کی قیمتوں میں اور دوسری قیمتوں میں گندم ہمیں امپورٹ کرنے پڑی اس لئے کہ پچھلی حکومت نے ان کے زمانے میں گندم کی جو پیداوار تھی وہ بہت کم تھی تو یہ چیلنجز تھے میں اپنے آپ کو بری عزمہ قرار نہیں دے رہا انسان ہے انسانوں سے خطا ہوتی ہے ہم نے غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئی لیکن جو چھوٹی موٹی جو خدمت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ اس کیمپین کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ میں بلکل جہاں پر کل ہمارے ساتھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہمیں ان کا بڑا اعترام ہے شکریہ ادا کرتے ہیں وہاں پر ایسے بھی بلوچ جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں جو کہ پاکستان میں یقین رکھتے ہیں پاکستان کی سالمیند میں یقین رکھتے ہیں اگر ان کو ہم ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو پھر پارلیمان سے اگر باہر رہتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ یا نقصان ہے بہت شکریہ روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں